عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں زیادہ انساروں میں بات کر رہی ہوں امدیہ کلٹ کے اوپر اور ابھی میں جس موضوع پر بات کر رہی ہوں وہ ہے کتاب کمال الدین و اطمام النعمت میں نے لاسٹ ویڈیو میں اس کتاب کے بارے میں بتایا کہ اس میں کیا کیا درج ہے یعنی کہ احادیث مبارکہ ہے جن میں امامدی کا ذکر ہے اور انبیاء علیہ السلام کا بھی اس میں ذکر ہے کچھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر زیادہ ہے اور کچھ کا کم ہے جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ کچھ نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور کچھ کو پوشیدہ رکھتا ہے بلکل اسی طرح سے اس کتاب میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے تو پہلے والی ویڈیو میں میں نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر جس طرح کے قرآن مجید میں شروع سے جیسے پڑھا ہوا ہے ہم نے اسی طرح سے اس کتاب میں حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جائیہ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب بات یہ ہے کہ ابھی میں شروع کروں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ تو اس میں اس کتاب میں ایسا ہے ایسا لکھاو ہے اس میں درش تھا کہ جب عشد بن عشان بادشاہ ہوا اس کا نام کیس تھا اس نے دو سو چھہ سٹھ سال بادشاہت کی اور اس کی حکومت کو کیاون سال گزرے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محبوس ہوئے خدا نے نور و علم و حکمت اور گزشتہ تمام پیغمبروں کے علوم ان کو عطا فرمائے تھے خدا نے ان کو انجیل عطا کی اور بیت المقدس کی جانب بیجا اور بنی اسرائیل پر محبوس فرمایا کہ ان کو خدا کی کتاب اور حکمت اور خدا اور رسول پر ایمان کی طرف دعوت دیں تو ان میں سے اکثر باغی اور کافر ہو گئے جب وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو حضرت نے خدا سے دعا کی اور ان سب پر لانت کی تو ان میں سے بعض بصورت شیاطی مس ہو گئے اس لیے کہ ان لوگوں کو اپنی رسالت کی ایک نشانی دکھلا ہے جس سے ان کو عبرت ہو لیکن ان کے کفر میں اضافہ ہوتا رہا غرض کہ آپ 33 سال بیت المقدس میں دعوت دیتے رہے اور تبلیغ فرماتے رہے اور ان کی سرکشی بڑھتی رہی آخر خدا نے حضرت اسی علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا پھر یہودیوں نے ان کی تلاش رکھی تو بعضوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ان پر سختی کی اور زندہ زمین میں دفن کر دیا اور بعضوں نے کہا کہ ہم نے ان کو قتل کر کے دار پر چڑھا دیا لیکن سب نے جھوٹ بولا خدا نے ان پر ان لوگوں کو اختیار ہی نہیں دیا اور یہ امر ان پر مشتبہ ہو گیا جیسا کہ خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے عزباللہ من شیطان رجم انی متوفیقا ورافیوکا علیہ ومتحیروکا من اللہ زینہ کفارو سورة علی مران آیت نمبر پچپن میں تمہاری مدت پوری کرنے والا ہوں اور تم کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تم کو کافروں کے میل جول سے پاک کرنے والا ہوں بس انہیں ان کے قتل کرنے اور مسلوب کرنے کی قدرت نہیں تھی کیونکہ انہیں ان پر قدرت ہوتی تو قول خدا آگے قرآن پا کی آیت ہے عزباللہ من شیطان رجم برافیو اللہ علی سورة نساء آیت نمبر ستاون بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا جو ٹھہر تھا ان کی مدت پوری کرنے کے بعد خدا نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا جب آسمان پر اٹھانا چاہو تو ان پر وحی کی نور و حکمت اور علم کتاب خدا کو شمون بن امون کے سپرد کر دو جن کو صفا کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مومنین پر ان کو اپنا خلیفہ بنایا پھر شمون ہمیشہ خدا کے عمر کی تبلیغ کرتے رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات کی طرف بنی اسرائیل میں سے اپنی قوم کو ہدایت کرتے رہے اور کافروں سے جہاد کرتے رہے تو جس شخص نے ان کی اطایت کی اور ان پر ایمان لیا اور ان باتوں پر جو خدا کی جانب سے ان کو حاصل تھیں وہ مومن ہوا اور جس نے انکار کیا اور ان کی نافرمانی کی وہ کافر ہوا یہاں تک کہ خدا نے شمون کو اپنی رحمت کی جانب پلا لیا اس کے بعد اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے سالحین میں سے ایک پیغمبر بیجا وہ یعیہ بن ذکریہ علیہ السلام تھے اور جب شمون دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت ارد شیر بن بابکان بادشاہ ہوا اس نے چودہ سال دس ماہ بادشاہت کی اور جب اس کی حکومت کو آٹھ سال گزرے یہودیوں نے حضرت یعیہ بن ذکریہ علیہ السلام کو شہید کر دیا جب حضرت یعیہ علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا دیکھیں اس میں بھی ہے کہ حضرت یعیہ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا یہودیوں نے شہید کیا تھا جب حضرت یعیہ علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا تو خدا نے ان کو وحی کی کہ وسیعت و عمامت کو شمون کی اولاد میں قرار دیں اور ہواریوں اور صحابہ عیسیٰ کو حکم دیں کہ ان کے ساتھ رہیں اور ان کے اطاعت کریں انہوں نے ایسا ہی کیا اس وقت سابور بن شیر کی حکومت تھی اس نے تیس سال حکومت کی یہاں تک کہ اسے اللہ نے قتل کرایا اور اللہ نے نور و علم و نور و حکمت اور فضل کو یعقوب بن شمون کی ذریعت میں قرار دیا اور حضرت یعیہ علیہ السلام کے ہواریوں نے ان کے اطاعت کی اور اس کے بعد بخت نصر نے ایک سو ستاسی سال تک حکومت کی جب اس کی بہشاہت کے سنتالیس سال گزرے اللہ نے حضرت عزیز علیہ السلام کو ان شہر والوں کی جانب محبوس فرمایا جنہیں موت تاری کرنے کے سو سال بعد زندہ کیا تھا وہ متفرق شہروں کے رہنے والے تھے اور موت کے خوف سے شہر سے بھاگے تھے اور حضرت عزیز علیہ السلام کے قرب و جوار میں آبسے تھے وہ سب صحبان ایمان تھے حضرت عزیز علیہ السلام ان کی دل جوئی کرتے ان کی باتوں کو سنتے اور ان کے ایمان کے سبب ان کو دوست رکھتے تھے اور ان کے ساتھ ایمانی برادری قائم کر لی تھی اور وہ ایک روز ان کے درمیان سے کہیں چلے گئے تھے دوسرے روز جب واپس آئے دیکھا کہ سب کے سب وہ مرے ہوئے ہیں بہت رنجیدہ ہوئے اور تاجک کیا کہ آگے سورت بقرہ کی آیت نمبر دو سو انسٹھ ہے اس کا ترجمہ ہے خدا اس بستی کو موت دینے کے بعد کیسے زندہ کرے گا تو خدا نے ان کی روح بھی اسی وقت قربز کر لی سو سال بعد خدا نے حضرت عزیز علیہ السلام کو گمائن لوگوں کے زندہ کیا اور وہ لوگ ایک لاکھ لڑنے والے سپاہی تھے ابھی بات یہ ہے کہ میں نے بھی قرآن مجید میں سورت بقرہ کی آیت میں یہ پڑھا تھا سورت بقرہ کی آیت نمبر دو سو ساٹھ میں ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں گے اور پھر اس شخص کے مثال پر تم نے غور کیا جس کا ایک بستی سے گزر ہوا جبکہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی اس نے کہا اللہ اس کی موت کے بعد کیسے اسے زندہ کرے گا تو اللہ نے اس پر ایک سو سال کی موت کسی حالت وارت کر دی پھر اسے اٹھایا اور پوچھا تو کتنی مدت اس حالت میں رہا اس نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا تو اپنے کھانتو اپنے کھانے اور اپنے مشروبات کی طرف دیکھ گلے سڑے نہیں اور اپنے گدے کی طرف دیکھ یہ رویت اس لیے دیئے ہیں کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کس طرح ہم ان کو اٹھاتے ہیں اور انہیں گوشت پہنا دیتے ہیں پس جب بات اس پر کھل گئی تو اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر جسے چاہے دائمی قدرت رکھنے والا ہے اب بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے جس کا ذکر اس کتاب میں ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام کے لیے یہ آیت تھی تو قرآن پاک میں بھی میں نے یہ آیت بلکل اسی طرح سے تقریباً پڑی ہے اس کا تجمہ ہے اسی طرح سے لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جو چاہے چاہے کر سکتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا موجزہ ہے کہ ایک سو سال کسی کیفیت تاری کر دی موت کسی کیفیت تاری کر دی اور پھر اٹھایا اور پوچھا کہ تم اس میں کتنی دیر رہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس میں ایک سو سے زائد عرصہ رہے ہو تو یہ تھی کتاب کمال الدین وات معمول نعمت کے واقعات جو کہ اس طرح کے واقعات اور پہ بہت سارے واقعات اسی طرح کے تقریباً لکھے ہوئے ہیں جو کہ بلکل صحیح لگتے ہیں مجھے اس کتاب میں لکھے ہوئے کچھ ایسا غلط نہیں لگتا لکھا ہوا تقریباً سب واقعات ٹھیک ٹھیک درج ہیں جیسے کہ ہم نے سنا ہوا ہے اور قرآن مجید میں پڑھا ہوا ہے اسی طرح سے ہیں تقریباً تو میں نے اس بات کا اس کتاب کا ذکر کرنا تھا اللہ حافظ